اسلام علیکم ویورز آج جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے بنوایا کمال بھائی نے کوہاٹ کے لئے تو کمال بھائی خود بھی بسیکلی یہی کام کرتے ہیں ان کی بھی شعب ہے کوہاٹ میں جس طرح یہ آپ نے کارڈ دیکھا ہے پیچھے یہ انہی کا کارڈ تھا تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے آرڈر لیا تھا اس گیٹ کا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کیونکہ ہماری ویڈیو میں یہ کافی سارے گیٹ پہلے بن چکے تھے ہم نے بنایا تھے کافی گیٹ تو انہوں نے کہا کہ چلو یار آپ بناتے رہتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ سے نکلے ہیں تو آپ اچھا کام کر دوگے تو آپ ہمیں یہ گیٹ بنا کے دیں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ ہم بنا دیتے ہیں آپ کو گیٹ باقی اس کا ریٹ ویٹ تیہ ہو گیا ان کے ساتھ تو اب یہ مکمل ہو گیا تو اس کو اب جلیور کر دیں گے آپ کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سے مٹیریل میں بنایا ہے اور کتنے کا بنایا ہے اگر آپ نے بھی بنانا ہو تو آپ کے پاس یہ ساری انفرمیشن ہو تو چلیے پھر اس کے مٹیریل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سا مٹیریل لگا ہے اس کو تو باہر جو آپ پائپ کا فریم دیکھ رہے ہیں یہ سٹینلیس ٹیل میں ہوتا ہے چار انچی دو انچی یہ سولہ گیٹ کا پائپ ہوتا ہے چار انچی دو انچی کا اور جو اندر شیٹ لگتی ہے جو آپ بلیک کلر دیکھ رہے ہیں یہ شیٹ ہوتی ہے گلونائی شیٹ تو یہ سولہ گیٹ کی لگتی ہے بیسکلی عام طور پر تو سولہ گیٹ کی لگتی ہے لیکن اس گیٹ کو اٹھارا گیٹ کی شیٹ لگوائی ہے بھائی نے تو کیونکہ کافی وزنی ہو رہا تھا گیٹ اس میں کافی زیادہ مٹیریل لگ رہا تھا اس سے اٹھارا گیٹ کی شیٹ لگوائی ہے اور جو بیج میں آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ چورس پائپ لگوائی ہیں پہلے یہ گول پائپ لگاتے تھے لیکن یہ اب چورس پائپ لگوائی ہیں اس میں ایک انچی کے جو شیٹ کے اندر ہیں باقی فرانٹ پہ جو گریلیں بنا کے اس میں ڈیزائننگ کی ہے ڈیزائننگ کر کے اس کے پیچھے جو شیشہ لگاتے ہیں شیشہ نہیں لگایا سٹینلس ٹیل کی شیٹ لگا دی کیونکہ شیشہ اکثر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو خطرہ رہتا ہے کہ جب ٹوٹے گا پھر دوبارہ اس کو چینج کرنا پڑے گا دی ہیں بھائی کو تو اب اس کے گیٹ کے ریٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کتنے ریٹ میں بنایا یہ یہ پچیس سو روپے پر فوٹ کے حساب سے بنایا ہے کیونکہ کافی ہیوی مٹیریل ہے اور چورس پائپ لگایا تو اس کو پچیس سو روپے پر فوٹ کے حساب سے ہے اور یہ سلائڈنگ گیٹ ہے یہ عام دوپلے والا گیٹ نہیں ہے یہ سلائڈنگ گیٹ ہے اس کے اندر یہ کھڑکی بھی رکھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آئی سپوٹ بھی لگائی اور لاک بھی لگایا تو یہ اس طرح کر کے بنایا یہ گیٹ پچیس سو روپے پر فوٹ کے حساب سے باقی اس کا لین کا خرچہ الگ سے تھا جو نیچے لین لگتی ہے اس کا بھی خرچہ الگ سے تھا اور وہاں پہ دیلیوری کا خرچہ بھی الگ سے ہے تو یہ وہاں پہ جا کے ہم فٹنگ کریں گے کوہارٹ میں فٹنگ کریں گے ہماری برکشاہ پہ ریمیار خان میں ادھر سے یہ گیٹ بناتے ہیں ادھر اتیار کرتے ہیں سارا کچھ اگر کچھ دوسرے شہر میں جانا ہو تو جا کر فٹنگ بھی کر کے آتے ہیں جس طرح یہ کوہارٹ میں ابھی جائیں گے اس کو فٹنگ کرنے کے لئے تو آپ بھی کسی بھائی نے اگر گیٹ بنانا ہو ہم سے تو رابطہ کریں میں اپنا واتس اپ نمبر آپ کو ویڈیو میں منشن کر دیتا ہوں آپ کو اچھی سے اچھی چیز بنا کے دیں گے اور انشاءاللہ کم پرائز میں بنا کے دیں اور اچھی سے اچھی چیز بنا کے دیں تو ہمارا یہی مانسٹ ہے کہ کسمر کو رازی کریں کسمر کو جو ریکوائرمنٹ ہو وہ پوری کریں اور ان کے لئے اچھی سے اچھی چیز بنائیں تو امید ہے جی آج کی ویڈیو میں جو آپ کو گیٹ دکھایا وہ بھی پسند آیا ہوگا اور جو اس کا مطلب سارا کچھ بتایا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے تو اگر تو ویڈیو اچھے لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ کے پاس آجا کرے اور ہمیں بھی حوصلہ رہے تو چلیے پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ